بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنگ کے شولے اٹھ رہے تھے اور لڑائی اپنے جوبن پر تھی مگر اس لڑائی میں ایک عجیب بات تھی کہ دونوں طرف اسلام کے نام لیوہ جانباز تھے تو یہ آپس میں گتھم گتھا کیوں تھے ابھی تو یہ سوال ہی حل نہ ہو پایا تھا کہ ان دونوں فریقوں کا مشترکہ دشمن عالم کفر اپنے اتحادیوں سمیس سر پر آ پہنچا اور ان کے آپسی لڑائی کا فیدہ اٹھا کر انہیں ختم کرنے کے بھیانت منصوبے بننے لگا پھر ہوش آیا تو کیسے رمضان المبارک سن 65 ہجری میں مروان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عبد الملی خلیفہ بنا یہ وہ وقت تھا جب عالم اسلام کے دو مرکز ہو گئے تھے ادھر شام میں عبد الملک اور حجاز مقدس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اب ایک طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنو امیہ کی اس غاصبانہ حکومت اور ان کے سابقہ کاموں کی وجہ سے ان سے ناراض تھے تو دوسری طرف عبد الملک جانتا تھا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو ملک و اقتدار میرے ہاتھ سے نکل جائے گا لہذا بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ ان قریب ان دونوں جماعتوں میں جنگ ہوگی لیکن اسی دوران فتنہ مختار شروع ہو گیا مختار سقفی نامی ایک شخص پہلے حضرت علی کے خاندان کا دشمن تھا ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو گریفتار کر کے دشمن کے سپرد کرنے کی کوشش میں بھی ملوث ہوا لیکن اب جو ملک کی بدلتی صورتحال دیکھی تو موقع سے فیدہ اٹھا کر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب بننے لگا اپنے ان دنیاوی مقاسد کو مذہب کا رنگ دیا وہ اس طرح کے اس نے دعویٰ کیا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لیں گے چونکہ اس کا عنوان بڑا اچھا اور آل رسول کے حقوق کا تحفظ تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی کچھ خودساختہ کرامات بھی دکھانا شروع کر دیں اس طرح لوگوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے ساتھ جمع کر لیا دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی روز میں سارے عراق پر اس کا قبضہ ہو گیا اس کی خود نیت تو درست نہ تھی لیکن اچھا یہ ہوا کہ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ایک ایک کر کے مارے گئے اور ان ظالموں سے دنیا پاک ہو گئی لیکن مختار کی اصل نظر تو حکومت پر تھی لہٰذا اب عراق جیسے عراقے پر قبضے اور لوگوں کی جمعیت ملنے کے بعد اس نے اگلا کام یہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی جنگ شروع کر دی جو حضرت مصعب نے سنبھالی حضرت مصعب حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی اور حضرت امام حسین کے داماد یعنی حضرت سکینہ بنت حسین کے شوہر تھے اس جنگ میں حضرت مصعب کو فتح ہوئی اور مختار مارا گیا جب یہ معمہ ختم ہوا تو ایک بار پھر صاحب کا دو بڑی قوتیں آمنے سامنے تھیں اور اب کھل کر عبدالملک اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوجوں کا مقابلہ ہوا سب سے پہلے عراق میں حضرت مصعب سے مقابلہ ہوا حضرت مصعب بڑی بہادری سے لڑے لیکن دوسری طرف عبدالملک نے ان کے ساتھیوں کو بڑے بڑے لالج دے کر اپنے ساتھ کرنا شروع کیا ہوا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئین لڑائی کے وقت کوفیوں نے پھر دغابازی کی سب کے سب عبدالملک سے مل گئے اور میدان میں حضرت مصعب کے ساتھ صرف چند آدمی باقی رہ گئے نتیجہ ظاہر عبدالملک کو فتح ہوئی اور حضرت مصعب شہید ہو گئے اس کے بعد عبدالملک کے حکم سے حجاج بن یوسف مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور آتے ہی پورے مکہ مکرمہ کو گھیل لیا اور بڑے بڑے پتھر برسانے شروع کر دیئے چند ہی دنوں میں شہر میں خوراک ختم ہو گئی اور لوگ آجز آنے لگے یہاں بھی سابقہ چال چلی گئی اور لوگوں کو خطوط لکھ لکھ کر عبداللہ بن زبیر سے الہدہ کیا گیا لہذا ایک بڑی تعداد یکے بعد دیگرے ساتھ چھوڑنے لگے لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹے رہے اور دشمن کی تمام تر پیش کش مسترد کر کے میدان میں لکھ رہے اور مردانہ وال لڑے اور جامع شہادت نوش کیا سنتیہتر ہجری میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد عبدالملک کا کوئی مخالف باقی نہ رہا اور ایک بار پھر تمام اسلامی موالک ایک پرچم تلے آ گئے عراق سے ہر وقت ڈر رہتا تھا اس کا علاج عبدالملک نے یوں کیا کہ حجاج کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا جس نے اپنی سختی سے سب کو سیدھا کر کے رکھا عبدالملک کے دور حکومت میں خارجیوں سے بھی کئی لڑائیاں ہوئیں اور حجاج ہی کے ذریعے انہیں بھی عبرت کا نشان بنائے گیا یہاں تک کہ ان کی طاقت بالکل ختم کر دی گئی حجاج نے عبدالملک کا بہت ساتھ دیا اور اس کے کہنے پر ہر مشکل محاذ پر پہنچا لہذا عبدالملک نے بھی اس کی خوب قدر کی اور اسے کوفہ و بسرہ کے ساتھ ساتھ خراسانوں سجستان یعنی تمام عراقی ممالک کا حاکم بنا دیا دیکھا جائے تو عبدالملک کا زیادہ تر دور حکومت آپس کے ایسے سخت جھگڑوں میں گزرا کہ شروع میں قیصر روم سے دب کر سلا کرنی پڑی لیکن جب ذراعیت منان ہوا اور مسلمان پھر ایک ہوئے تو رومیوں سے سخت جنگ ہو گئی اور تیساریہ کے مقام پر انہیں بری طرح شکست ہوئی یورپ کی طرف جیحون ندی کے اس پار جسے ماوراو نہر کا علاقہ کہا جاتا ہے اس میں ترکستان تک مسلمان پہنچ گئے افریقہ کا شمالی حصہ پہلی ہی فتح ہو چکا تھا لیکن ابھی تک بربرو میں دھم تھا جہاں موقع ملتا مسلمانوں پر حملہ کرتے اور اب تو وہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ لگتا تھا کہ تھوڑی ہی دنوں میں یہ لوگ یہاں سے مسلمانوں کو چلتا کریں گے لیکن حسان بن نومان اور موسیٰ بن نصیر جیسے مجاہدوں کی کوششوں سے ان تظور ایسا ٹوٹا کہ پھر اٹھنے کی سکت نہ رہی اور بحر ظلمات تک پھر مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا علاوہ عزیم عبد الملک نے ملک کو اندرونی طور پر مستحقم کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں رومیوں کے سکے ختم کرا کے اپنی کرنسی جاری کی پندرہ شوال سنچاسی ہجری کو اکیس سال ایک ماہ پندرہ دن کی باشاہد کے بعد عبد الملک بلاخر راہ ادم کا راہی ہوا